آج ہم بات کریں گے کہ غلاب کے ہارڈ پروننگ کیس طرح کی جاتی ہے اور کون سے ایک سیزن میں کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے یہ سب سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ دوستو ہارڈ پروننگ کا کوئی خاص سیزن نہیں ہے جس سیزن میں بھی آپ ہارڈ پروننگ کریں تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک مخصوص طریقے سے کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ فروری کے مہینے میں آپ ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں کسی بھی پودے کی بلکل بینہ کسی ڈر کے پنجاب میں تو فروری میں ہی کرتے ہیں لیکن مجھے انڈیا کا یا اور کسی مالک کا نہیں کتا تو چلیے ہم ہارڈ پروننگ کیوں کرتے ہیں اپنے پودے کی یہ بہار کا موسمانہ ہوتا ہے فروری میں سردی جب بڑھ جاتی ہے تو ہمارے پودوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئی نئی شویٹس نکلنے لگتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پر پلانٹس پر کوئی پھول بھی نہیں آتا وہ اسی وجہ سے نہیں آتا کیونکہ ہمارے پلانٹس کی نیو گروہ نہیں ہو رہی ہوتی تو نیو گروہ کس طرح ہوگی کہ ہم پرانی گروہ کو کاٹ دیں گے تو اس کے بعد ہمارے پلانٹس کی نئی گروہ ہوگی میری شوٹس نکلیں گے تو اس کے اندر سے ہمارے پھول نکلیں گے گلاب کے پھول نکلیں گے تو چلیے اب ہارپوننگ کرتے ہیں ہارپوننگ پر میری پہلے بھی ویڈیو موجود ہے تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہے تو ویڈیو کو پر لنک آ رہا ہے تو اس پر کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ میری ویڈیو پر پہنچ جائیں گے تو چلیے اب اس کے ہارپوننگ کرتے ہیں ہارپوننگ ہمیں کیوں کرنی چاہیے اس کا بھی آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ ہمیں پھولوں کی ضیابتی کے لیے ہمیں اس کے ہارپوننگ کرنی پڑتی ہے تو چلیے ہارپوننگ کرتے ہیں کس طرح کرنی میں بتاتا ہوں آپ یہ دیکھیں دوستو ہارپوننگ کے بغیر بھی یہ غلاب پھوٹتا رہا لیکن ہمیں یہ بہت سلو اس کی گروتھ ہوگی جب ہم اس کی ہارپوننگ کر دیں گے تو اس کی گروتھ بہت سواسٹ ہو جائے گی تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح اس کی ہم نے ہارپوننگ کرنی ہے ہارپوننگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا بڑا پودا چاہیے آپ اتنا سلیکٹ کر لیں اور باقی سارا کار دیں یعنی دنجا کر دیں تو مجھے اتنی ہی ہائٹ کا چاہیے پودا تو باقی میں سارا کٹ کر دیں گے سب سے پہلے بڑی بلانچ اس کو کار دیں اس کے بعد یہ چھوٹنگ کو کار دیں یہ باہر کی طرف بلانچنگ نکل دیں ان کو بھی کار دیں میں دیکھنے لوگ خواب آپ دیو کرتے ہیں تو میرا یہ اتنا بڑا پودا تھا اور میں نے اس کو کار کر کتنا چھوٹا کر دیا ہے اب مشاءاللہ جب اس کے اوپر اچھی گروہ دوبارہ آئے گی تو میں مشاءاللہ کو ریزرٹ زہو دکھاؤں گا تو یہ میرا کلمی غلاب تھا جسے ہم گرافی دو چکتے ہیں یہ وہ تھا ہمارا جہاں سے اس کی گرافی نہیں ہوئی ہے تو یہ باری پہنیاں ہم ان کو بھی کار دیں گے چلیے اب یہ پودا ٹھیک ہو گیا اور ہم نے اس کی دولی پہلے سے ہی کی ہوئی ہے اب میں آپ کو ڈیسی روز کی بھی بتاتا ہوں ہم نے کس طرح پرین کرنے گا یہ دیکھیں یہ دوستو میرا دیسی گلاب ہے اور کافی اس کی ہائٹ ہو گئی ہے تو اب میں چاہتا ہوں اس کو بھی میں ہارٹون کر دوں تاکہ اس کے اندر بھی نئے نئے پھول آنا شروع ہو جائیں اور اچھی گروہ ہونا شروع ہو جائے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے لیکن ہم اس کو تھوڑے نئے انداز سے کٹیں گے تاکہ اس کے اوپر زادہ پھول آئیں پہلے بھی ایک ڈوڈی لگی ہوئی تھی یہ پرانے پھولے کی ہی ہے یہ میں آپ کو ڈیسی ہاتھوں بھی نکالی یہ دیکھیں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس پھولے پر ڈوڈی لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی بس اس کو بھی نہ سوچے سمجھے ہارٹ پھوننگ کرتے ہوئے کار دینا ہے اگر آپ ایسا سوچت رہیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے پھولوں کو نہیں کار سکیں گے اور اچھے پھول نہیں پا سکیں گے تو چلیے اب اس کی بھی ہارٹ پھوننگ کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کس طرح کرنی ہے یہ دیکھیں دوستو سٹیپ اس کا بھی ہوئی ہے کہ آپ پہلے اپنے پھولے کی ہائٹ سلیک کر لیں اور اس کو پہلے لمبی لمبی برانچ اس کو کار دیں اور باقی بلکل باریک جو برانچس ہیں وہ کار دیں آپ نے جو یہ موٹی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے اس طرح کی باقی یہ جو باریک ہیں ان کو ہم کار دیں گے اور باقی جو برانچ نہیں ہے باقی اس کے ہی جو پتیں ہم صرف ہم یہ ہی کار دیں گے یا ان کی بریف برانچس اور اس پودے کی بھی ہم گوڑی کار دیں گے اور پھول سن لائز میں رکھیں گے ان کو دیکھیں دوستو یہ بھی کتنا بڑا پودا تھا اور ہم نے اس کی حال پونی کر دیا آپ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی نئے نئے پتے اور نئے نئے پھول آنا شروع ہو جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یا غیر اس ویڈیو کے متعلق آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ بلا جیچک کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور دوں گا تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ